بھٹی صاحب آج کھانے میں کیا بنا ہے چکن کڑھائی بنا لو چلیں بھی بس آج چکن کڑھائی بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن کڑھائی چلیں اس میں ہم بتاتے ہیں کیا کیا چیزیں ڈالیں گی یہ آدھا کلو ہماری چکن ہے یہ دو گھنٹی ہمارے پر پیاز ہے عموماً چکن میں پیاز نہیں ڈالتی چکن کڑھائی میں میں چکن کڑھائی میں پیاز ڈالتی ہوں یہ پانچ سے چھ ادھا ٹیمارٹر ہے یہ سفیز زیرہ ہے یہ سونف ہے اور یہ سابود دھنیا ہے ان تینوں چیزوں کو میں ایک ساتھ کر کے موٹا موٹا کوٹ لوں گی یہ ادھرک لستن ہے یہ ہری مرچ ہے اس کے میں بیچ نکال کے ہری مرچ ڈالوں گی آپ مرچیں تیز کھاتے ہیں تو آپ بیچ کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آدھی چمچ ہلدی ہے پیساوہ یہ دھنیا ہے ایک چائے کا چمچ کھٹیوی مرچے ہیں ایک چائے کا چمچ اور آدھی چائے کا چمچ نمک ہے اور یہ گرم مسالہ ہے گرم مسالے میں ویورز سفید الائچی لازمی جائے گی اس کے اندر چکن کڑھائی ہم بنا رہے ہیں تو اس کے اندر سفید الائچی لازمی جائے گی چلیں اب ہم چلتے ہیں کہ اس کو پکانے کی طرف سونف زیرہ اور سابود دھنیا دیکھیں یہ میں نے موٹا موٹا سونف یہ میں نے موٹا موٹا کھٹیا ہے کڑھائی کی جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے سونف زیرہ اور دھنیا سابود دھنیا یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کڑھائی کی مین چیز ہوتی ہیں باقی تو عمومن وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم روز منا کے کھانوں میں ڈالتے ہیں اور یہ کوئلہ کوئلہ لازمی کڑھائی میں ڈالے لگے گا دوہ لگائیں گے ہم اس کا بہت اچھی اس کی خوشبوہ آتی ہے اور سفید الائچی سفید الائچی کڑھائی کے ساتھ لازمی ڈالے گی سابودھنیا زیرہ اور سونف لازمی اس کے اندر ڈالے گی اگر آپ ہماری ویڈیو پہ نئے ہیں چینل پہ ہمارے نئے ہیں تو ہمارے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کا بٹن لازمی دوائیں کڑھائی میں ہم نے تیل ڈال دیا اس کے ساتھ ہم گرم مسالہ ڈال دیں گے ایک منٹ کڑھائیں گے اس کے بات ہم پیاس ڈالیں گے گرم مسالہ ڈال ہے ہم نے اس کے اندر ہم پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہم زیادہ براؤن نہیں کریں گے صرف ہم پیاس کو گولڈن براؤن کریں گے ہلکی ہلکی سی گولڈن براؤن پیاس کو ہم کریں گے دیکھیں ویورز پیاس ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اس کے اندر ہم چکن اٹ کر لیں گے ایک منٹ اس کو بھونیں گے اس کے ساتھ ہم ادرک لسن بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ایک چمچ ادرک لسن ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی ایٹ کر دیا دو منٹ اس کو بھونیں گے کہ جو چکن میں سے پانی نکل جائے گا خوشک ہو جائے گا تیل اوپر آ جائے گا پھر اس کے اندر ہم مسالے ایٹ کریں گے اس کو ایک منٹ اسی طرح چمچ چلا کے بھوننا ہے چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے تیل اوپر آ گیا ہے اس کا اس کے اندر ہم سارے مسالے ایٹ کریں گے یہ کھوٹی بھی مرچے ہیں کھوٹی بھی مرچے ڈال دی ہیں اس کے اندر ہم آدھی چائے کا چمچ اس کے اندر ہم آدھی چائے کا چمچ اس کے اندر ہم نے یہ ایٹ کر دیا اس کو ہم ایک منٹ بھولیں گے یہ ٹیمارٹر جائیں گے اور یہ میں نے ہری مرچے بھی اس کے ساتھ ہی کٹ لی ہیں یہ جائیں گی ہری مرچوں کے ہم نے بیج نکال دیئے تھے آپ چاہیں تو بیجوں کے ساتھ بھی اس کو ڈال سکتا ہے اب ہم اس کو ڈھک کے پانچ منٹ پکائیں گے تاکہ اس کے ٹیمارٹر اچھی طرح سے گل جائیں ٹیمارٹر بھی گل جائیں گے اور ساتھی اس کا چکن بھی گل جائے گا ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں کورپ کر دیتے ہیں اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے پھر ہم دیکھیں گے ٹیمارٹر ہمارے گل گئے ہیں تو پھر ہم بھول لیں گے بہت جھٹ پٹ اور بہت آسان بننے والی یہ ڈشیں بہت جھٹ پٹ بنتی ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے ٹیمارٹروں نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہلکے لکے ٹیمارٹر ہمارے نرم ہونے لگے ہیں یہ دیکھیں ویورس اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ہم ڈالیں گے یہ سونک زیرہ اور سابود دھنیا ہے جو ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ کڑھائی میں جو ہوتی ہے مین یہی چیز ہوتی ہے آدھا ہم نے روک لیا ہے آدھا ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کڑھائی کے اندر مین چیز جو ہوتی ہے یہ ثابود دھنیا زیرہ سونکھ ہوتی ہے یہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس کے ساتھ بنائیں تو بہت اچھا کڑھائی کا اصل ذائقہ آتا ہے بہت مزیدار چکن کڑھائی ہماری دیکھیں تیار ہو رہی ہے اس کے اندر نمک کم تھا تو ہم نے اس کے اندر نمک ایٹ کر رہا ہے تھوڑا سا اور تقریبا ہماری کڑھائی تیار ہونے والی ہے لیکن ہمارا گل چکا ہے تقریبا ہماری کڑھائی تیار ہے بہت آسان اور بہت جھٹ پٹ بننے والی یہ ڈش ہے آپ سارے مسالے ایک ساتھ تیار کر لیں سارے مسالے کاٹ لیں ادھر کلسن پیس لیں ہر چیز آپ ایک ساتھ رکھ لیں اس کے بعد یہ پندرہ منڈ میں بننے والی یہ ڈش ہے پندرہ منڈ میں ہی چکن آپ کو پتا ہے جلدی گل جاتا ہے اس کو ہم دو منٹ ڈھک کے اور پکائیں گے ابھی ہلکی سی کسر باقی ہے اور اس ٹائم ہم نے دوسرے چولے پہ دیکھیں ہم نے اپنا کوئلہ رکھ دیا ہے اس کو گرم کرنے کے لیے اچھی طرح اس کو ہم کوئلے کو جلا لیں گے یہ بلکل ریڈ ہو جائے گا پھر ہم جب ہم کڑھائی تیار جائے گی پھر ہم اس کے اندر اس کوئلے کو رکھ دیں گے کڑھائی ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم بھون لیتے ہیں چکن ہمارا گل گیا ہے اچھا ایک ٹپ میں آپ کو دیکھ دیتی ہوں اکثر لوگ کیونکہ چکن جو ہے گل جاتی ہے بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے بھوننے میں تو میں ایک ٹپ آپ کو دیتی ہوں ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ چکن آپ کڑھائی چکن کڑھائی جب بھی بنائیں آپ تو چکن جو ہے آپ بون لیس لیں گولڈن لیں سینے کا گوش لیں اس میں ہڈیاں کم ہوتی ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں اس کو جس طرح بھی آپ پکائیں گی کبھی بھی آپ کی چکن نہیں ٹوٹے گی جب ہڈیوں کے ساتھ چکن ہوتی ہے تو وہ بھوننے میں اکثر ٹوٹ جاتی ہے اس کے ریشے ریشے ہو جاتے ہیں بغیر ہڈی کے آپ بنائیں گی تو کبھی بھی آپ کی چکن ٹوٹے گی نہیں اچھی طرح ہم چکن کو بھون لیتے ہیں اس کے بعد ہم دھوان لگائیں گے کوئلے کا چکن کڑائی ہم بھون رہے ہیں بہت اچھی یہ بھون رہی ہے بس یہ تیار ہونے والی ہے اس میں میں آپ کو ایک ٹپ اور دھوں گی جب ہماری یہ چکن کڑائی تیار ہو جائے گی بہت اچھا ہے اس کا ذائقہ آئے گا بلکل ہوتل والا ہے اس کا ذائقہ آئے گا ایک بار تو لازمی ٹرائی کریے گا لازمی جس طرح میں بنا رہی ہوں اس کیپ نہیں کریے گا ہماری ویڈیو اگر ایک بھی اس کے اندر مسالے رہ گئے ایک بھی اگر سین آپ نے نہیں دیکھا تو پھر یہ مزہ نہیں آئے گا اگر ایک بھی چیز رہ گئی نا ڈالنے سے تو اس کیپ کر کے ویڈیو نہیں دیکھئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا ایک ٹپ ساپ کو میں اپنی اور دھوں گی چکن ہماری کڑائی تیار ہو جائے گی جب اس کو ہم دھوان لگائیں گے اس کے بعد ایک ٹپ آپ کو اور دھوں گی چکن کڑائی ہماری تیار ہو چکی ہے جب چکن کڑائی بلکل تیار ہو جائے کوئلا آپ کا بلکل گولڈن لال ہو جائے کہ بس یہ تیار ہے جانے کے لیے تو کڑائی میں ہماری تو اس کے اندر آپ نے جو سب سے پہلے جو اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے ہر کوئی نہیں بتاتا میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ ضرور ایک بار ضرور پرائے کیجئے گا جی ٹپس یہ ہے سابود دھنیا سونف زیرا جو ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا یہ وہ ہے یہ ادرک ہے ہماری یہ ہری مرچے ہیں اور یہ ہرہ دھنیا ہے چلیں اب ہم بتاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے اندر میں نے سابود دھنیا ڈال دیا ہے سابود دھنیا سونف اور جو زیرا تھا وہ ڈال دیا ہے ادرک ڈال دی ہے ہم نے اس کے اوپر ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے اب ہم کوئلے کا دم لگائیں گے اس کے اندر دھوان لگائیں گے عموما لوگ ڈش آؤٹ کرنے کے بعد یہ چیزیں ڈالتے ہیں لیکن میں نے یہ ساری چیزیں پہلے ڈال لیں ابھی ہمارا چولا جل رہا ہے ہم نے چولا بن نہیں کر آئے یہ ہم نے سائٹ پیک روٹی کا پیس رکھا ہے اس کے اوپر ہم اپنا کوئلہ رکھیں گے کوئلہ ہمارا گرم ہو گیا ہے یہ ہم نے روٹی کے اوپر رکھنا ہے آپ بریڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے روٹی کے اوپر رکھ لیا ہے آپ بریڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم نے ایک چمچ آئل لیا یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے دیکھیں ڈالتے ہیں اس میں دھوان آگیا ہے بہت اچھا ہے اس میں دھوان آیا ہے اس کو کور اپ کر دیں گے ایڈ ٹائٹ کر دیں گے ہم بلکل اس کا دھوان باہر نہیں آنا چاہیے دھوان ہمارا لگ چکا ہے بہت زبردست دھوان لگا ہے کوئلہ ہم نکال دیں گے اچھا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کوئلہ جل گیا ہے اس کو پھیک دیا جائے دیکھیں یہ کوئلہ جو ہے یہ آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو اٹھا تھنڈا کر لیں اس کو رکھ دیں یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو آپ سیو کر لیں جب آپ دوبارہ کڑھائی بنائیں یا کچھ بھی بنائیں جس میں کوئلہ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ یہ کوئلہ دوبارہ اس میں ڈال لیں اچھا یہ جو اس کے اندر ہم نے سب مسالہ ڈالا ہے اس کو ہم اچھی طرح کڑھائی کے ساتھ مکس کر لیں گے بلکل اس طرح مکس کر لیں گے اور جب ہم ڈش آؤٹ کریں گے تو ہم دوبارہ سے ادرخ اور دھارہ دھنیا اس کے اوپر لگائیں گے چلیں اب ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ویورس مزیدار ہماری چکن کڑھائی تیار ہو چکی ہے یہ اس کے ساتھ ہم نے رائتہ بنایا ہے اس کی ویڈیو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر مل جائے گی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کا بٹن لازمی دوائیں کمنٹ کریں ایک بار لازمی ٹرائی کریں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ